اجین سے کانپور کا پورا سفر قریب پونے سات سو کلومیٹر کا ہے سڑک کے حساب سے بارہ گھنٹے میں کانپور پہنچا جا سکتا ہے شام سات بجے تھسٹے کو یعنی گرووار کو نو جولائی کو یوپی کی ایسٹی ایف ٹیم وکاس دوبے کو لے کر اجین سے نکلتی ہے ایسٹی ایف کے پاس تین گاڑیاں تھی ساتھ میں یوپی کی پولیس کے ساتھ ایمپی کی پولیس بھی ایک انوہا گاڑی میں ان کے ساتھ سوار ہوتی ہے یوپی کے بارڈر تک چھوڑنے کے لیے اب توٹل چار گاڑیوں کا قافلہ ہے ان گاڑیوں کو لگادار کئی میڈیا کے لوگ بھی فالو کرتے ہیں بٹھ ایسٹی ایف کے ٹیم چاہتی تھی کہ کوئی میڈیا کے لوگ اس کو فالو نہ کریں ایک دو جگہ پہ گاڑی کی چاوی بھی چھینی گئی خیر یوپی بارڈر تک یہ پہنچتے ہیں یوپی بارڈر تک ابھی تک ایمپی میں جب تک یہ گاڑی چلی وکاس دوبے ان نوہا کار جو ایمپی پولیس کی تھی اس میں بیٹھا ہوا تھا لیکن جیسے ہی یوپی بارڈر پر پہنچتے ہیں گاڑی کی عدلہ بدلی ہوتی کیونکہ اب ایمپی پولیس کو واپس لوٹنا تھا ان نوہا کار سے وکاس دوبے کو اتارا جاتا ہے اور اس کو وائٹ ٹاٹا سفاری کار میں بٹھا دیا جاتا ہے اور وائٹ سفاری میں بیٹھ کر وکاس دوبے یوپی کے سیمہ میں داخل ہوتا ہے صبح وہ قریب سالے چھے کے آس پاس کانپو ٹول پلازا کروز کرتا ہے تب بھی وہ وائٹ سفاری میں بیٹھا ہوا تھا اس کے بعد قریب دس کلومیٹر آگے گاڑی جاتی ہے اور اچانک ایک تصویر آتی ہے ایک دوسری گاڑی جو مہندرہ کی گاڑی تھی ٹی یو بی تھری ہنڈڈ وہ سڑک کنارے پلٹی ہوئی ہے پتہ چلتا ہے کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا پولیس والے کہتے ہیں کہ اسی گاڑی میں وکاس دوبے سوار تھا اور ایکسیڈنٹ کے بعد وہ بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا پولیس والوں کی پسٹن چھینی پولیس والوں نے روکا اور جواب نے پھر گولی چلی اور اس انکانٹر میں مارا گیا اب سوال یہ تھا کہ دس کلومیٹر پہلے تک وکاس دوبے جو کانپور کا ٹول پلازا ہے وہاں پہ وہ وائٹ سفاری ٹاٹا جو سفاری گاڑی ہے اس میں بیٹھا ہوا تھا جس گاڑی کے ایکسنٹ ہوتا ہے وہ ٹی او بی تھری ہنڈڈ ہے تو دس کلومیٹر کے اندر اندر گاڑی کیسے بدلی اور اس سے بھی ہارانی کے بات یہ ہے کہ اس انکانٹر کے بعد تھوڑی دیر کے بعد وکاس دوبے کو جب مردہ یا گھائل حالت میں ہسپتال لے جائے جاتا ہے تو ایک بار پھر سے وہ ٹاٹا وائٹ سفاری میں ہی تھا تو یہ گاڑی کی عدلہ بدلی کہیں نہ کہیں کچھ شک پیدا کرتی ہے لیکن صرف بات اتنی نہیں ہے جو شروعاتی ہسپٹال سے ریپورٹ آئی وہ یہ ہے کہ وکاس دوبے کے سینے میں تین گولیاں لگی ہیں اور ایک ہاتھ میں اگر وکاس دوبے انکانٹر کے بعد بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا تو ہمیشہ بھاگتے ہوئے شخص کے پیچھ پہ گولی لگتی ہے یا پیچھے پیر کی طرف گولی لگتی ہے وکاس دوبے کے پیر میں ایک بھی گولی نہیں لگی تین گولی سینے میں لگی ہیں اس کا مطلب ہے کہ انکانٹر سامنے سے ہوا جو چار پولیس والے اس گالی کے پلٹنے سے گھائل ہوئے ان کو معمولی چوٹے آئیں لیکن دو پولیس والوں کے بارے میں یہ بھی کہا گیا کہ انہیں بھی گولیاں لگی ہیں بات دونوں گولیاں جو پولیس والوں کو لگی وہ چھو کر نکل گئی ہیں تو کوئی گمبھیر نہیں ہے یہ بھی ڈاکٹر نے بتایا اب سوال یہ ہے کتنی بڑی لاپروہی کیسے ہوئی وکاس دوبے کے بارے میں یو پی پولیس شروع سے کہہ رہی ہے کہ وہ بہت ہی خونکھار ہے ہاتھ ہاتھ پولیس والوں کی جان لے چکا ہے اس کے باوجود بھی اس کو لے کر آ رہے ہیں آپ ہاتھ کھلے ہوئے ہیں آپ اپنے سرکاری پسٹل کا ٹھیک سے استعمال نہیں کر رہے ہیں کہ وہ اس کو چھینتا اور بھاگ جاتا ہے تو یہ سارے سوال یو پی پولیس سے پوچھے جائیں گے اور کئی سارے چیزیں اس میں آئیں گے ان کانٹر کو لے کر لیکن یہ ہے کہ جو یو پی پولیس شروع سے کہہ رہی تھی کہ جس طریقے سے ان کے جوان شہید ہوئے ہیں اس کا بدلہ لیا جائے گا اور ایک نظیر ہوگا یہ معاملہ اور ساتھی ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ پچتاوہ ہوگا جس نے یہ جرم کیا تھا تو چوبیس گھنٹے پہلے کہانی کچھ اور تھی وہ جین میں اس کی گرفتاری کو لے کر چوبیس گھنٹے کے اندر اندری کہانی پلٹ گئی اور وکاس دوبے کا انکانٹر ہو گیا لیکن کئی سوالوں کے ساتھ